بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی على رسوله الكریم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہم میرے مولا رحمت سلامتی نازل فرمائیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا اور جسم کا ایک حصہ بلکل بے حصو حرکت ہو گیا بہت علاج کرایا مگر فائدہ نہ ہوا تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھیں اور اس کے توسط سے اللہ رب العزت کی دربار میں اپنی صحت کے لئے دعا کریں تو انہوں نے یہ لازوال قصیدہ قصیدہ بردہ شریف لکھا اور اس قصیدے کو جب وہ لکھ چکے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا اور اپنی مبارک چادر ان کے اوپر ڈال دی اس کی برکت سے ان کو صحت اور شفا مل گئی اور جب نین سے اٹھے تو اپنے آپ کو کھڑے ہونے اور حرکت کرنے کے قابل پایا تو یہ قصیدہ قصیدہ بردہ شریف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے اور بہت زمانے سے صدیوں سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اس کے کچھ اشعار برکت کے لئے پڑھے جائیں گے یا ترجمہ پڑھایا جائے گا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم میرے مولا رحمت سلامتی نازل فرمائیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے آگے فرمایا ایک جگہ کہ میں نے اس ذات گرامی کی سنت کی خلاف ورزی کی جو راتوں کو بیدار رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم کی تکلیف ہو گئی اور بھوک کی وجہ سے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے اور لپیٹا اپنے نرم و نازک پہلو کو پتھروں کے نیچے اور سونے یعنی گولڈ کے اونچے پہاڑوں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے انہیں نہائیت بے رخی دکھائی دنیاوی ضروریات اس ذات بابرکت کو دنیا کی طرف کیسے مائل کر سکتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوتی تو دنیا ہی عدم سے وجود میں نہ آتی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربیوں ومن عجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت اور جن و انس کے سردار ہیں اور عرب اور عجم دونوں کے سردار ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی عزت چاہے منصوب کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی طرف جس عظمت کی چاہے نسبت کر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد نہیں کہ ان کو کوئی بولنے والا مو بیان کر سکے اگر ان کے موجزات عظمت میں ان کے مرتبے کے برابر ہوتے تو ان کا نام لینا ہی بوسیدہ اور پرانی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترو تازگی میں پھول کی طرح ہے اور شرف اور عزت میں چودویں کے چاند کی طرح ہے اور سخاوت اور جود و کرم میں سمندر کی طرح ہے اور حمت میں پورے زمانے کی طرح ہے کوئی خوشبو اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملی ہوئی ہے خوش نصیب ہے وہ جو اس کو سونگے یا بوسا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے آگئے وہ درخت آپ کی طرف چل رہے تھے بے غیر پاؤں کی ٹانگ پر گویا ان درختوں نے لکیریں کھینچیں اور لکھا اور یہ درخت اس بادل کی طرح تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہ بھی جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تنور کی گرمی سے بچاتا تھا جو دوپہر کو بھڑکایا گیا ہو کتنے ہی بیماروں کو شفایاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی نے چھو کر کتنے ہی محتاجوں کو چھڑایا دیوانگی کی قید سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے قہت والے سال کو ہرا بھرا کر دیا اس قرآن کے معنی سمندر کی موج کی طرح ہیں اور سمندر کے جواہرات سے زیادہ حسن اور قیمت میں بڑھے ہوئے ہیں پس نہ شمار کیے جا سکتے ہیں نہ احاطہ کیے جا سکتے ہیں قرآن کی اجائے بات اس کے وجہ سے پڑھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو کامیاب ہو گیا پس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ سے ایک رات میں بیت المقدس تک سفر کیا جیسے چودویں کا چاند سفر کرتا ہے تاریخ اندھیری رات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگاف کیا ساتوں آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتہا نہیں چھوڑی آگے بڑھنے والوں کے لئے قرب میں اور نہ کوئی بلندی چھوڑی چڑھنے والے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا بلند مقام پر اکھیلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خوبیاں سمیٹ لی ہیں بلا شرکت غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست ایسا نہیں دیکھو گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ ملی ہو اور نہ کوئی دشمن ایسا دیکھو گے جس کو شکست نہ ہوئی ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے تعریف کے ذریعے تاکہ میں بخشش مانگوں اس کے ذریعے اور جب سے میں نے لازم کر دیا ہے اپنی سوچوں کے لئے ان کی تعریف کو تو میں نے اپنی نجات کے لئے بہترین لازم پکڑنے کی چیز پا لی اور آخر میں انہوں نے دعا کے اشعار لکھے ہیں جن میں سے یہ ہے کہ اے اللہ اپنی دائمی رحمت کے بادلوں کو حکم فرمائیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار برستے رہیں اور ان کی آل پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور ان کی اتباع کرنے والوں پر اور پس اس کے لکھنے والے اور پڑھنے والے کو بخش دیجئے یعنی اس قصیدے کو بردہ شریف کے لکھنے والے اور پڑھنے والے کو بخش دیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ماں فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبع لینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ٹھے ٹھے ٹھے